بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیا حال ہے دوستو مرکتے ہیں آپ سب خرید سے ہوگئے تو آج ہم بنانے لگیں چکن دو پیازہ جس کے لئے ہم نے لے لیا ایک ہے چکن ہے ہمارے پاس تین ادر ٹماٹر لیئے ہیں یہ ایک ٹکڑا ہم نے لیا ادرکا اور چھے سے ساتھ جویں لیسن کی ہیں ساہ سے آٹھ سبز مرچے ہیں تین ادر ٹماٹر ٹماٹر ہم نے بنانی ہے پیوری اور یہ تھوڑے کھڑے مسائل ہے ہمارے پاس بجان کا فول ہے جویتری ہے تین ادر سبز علاچی ہے ایک بڑی علاچی ہے چھوٹا سا ٹکڑے کا ڈالچی نیک ہے اور چھے پانس سے چھے عدد لونگ ہے اور دس بارہ ہمارے پاس ہول بلیک پیپر ہے کالی مرسے ہیں تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوگئے تو آج ہم بنانے لگیں چکن دو پیازہ جس کے لئے ہم نے لے لیا ہے چکن ہمارے پاس تین ادر ٹماٹر ہیں جن کی ہم نے پیوری بنانے لی ہیں ادرک کا ایک ڈکڑا ہے چھوڑا سا چھے سے ساتھ جویں ہمارے پاس لیسن کی ہیں ان کو ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور ساتھ سے آٹھ ادر ہمارے پاس سبز مرچے ہیں ایک بڑے سائز کا پیاز ہم نے چوب کر لیا ہے اور یہ تین ادر چھوٹے پیاز ہم نے اس طرح بڑے کر لیا ہے کیونکہ یہ اس ہی سے اس کا دو پیازہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا سبز دنی ہے اور پدین ہے اوپر ڈالیں گے تو ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ کھڑے مسائل ہیں ہمارے پاس بڑی علچی ہے تین ادر چھوٹی علچی ہے پانچ سے چھے بیس ہم نے لے لیا ہے لاؤں کے دس سے بارہ ہم نے لے لیا ہے کالی مرچے اور ایک ٹکڑا ہمارے پاس ہے دارچنی کا بڑیان کا پھول ہے ایک اور جویتری ہے چھوٹے سے ہمارے پاس یہ تین پیس تو چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو آپ کے دکھاتے ہیں اور یہ ہم نے دہی لے لیا ہے دہی بھی اس میں آئٹ کرنا ہے تو چلتے ہیں ہم اب اپنی ریسپی کی طرف تو آپ کے دکھاتے ہیں یہ کیسے تیار ہوتی ہے یہ بڑی آسان اور بڑی مزیگی بانتی ہے اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لیا تو دوبارہ آپ بھول جائیں کوئی اور چکن کھانا تو ایک کپ ہم نے کر لیا جس میں آئٹ آئل آئل ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس میں کر دیتے ہیں کھڑے مسال ہے آئٹ بسم اللہ تھوڑا سے ان کو ذرا تڑکا لیتے ہیں اور ساتھ ہم نے کر دینا ہے پیاز آئٹ اس کو مکس اس کو ہم نے کر لینا اچھی جانا گولڈن جیادہ اس کو جلان پھولار نہیں کس طرح ہم نے کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ ہی ہم نے کر دینا ہے ایک چمچ نمک آئٹس اب اس کو ذرا الٹپلٹ کر لیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو چارس پانچ منٹ تک یہاں جب تک یہ اچھی طرح گولڈن نہیں ہو جاتا سو اب وہ پیاز ہمارا گولڈن ہو گیا ہے اس کو ہم نے ہلکا گولڈن کرنا ہے زیادہ گولڈن نہیں بلکل جلانا نہیں ہے اب اس سٹیج میں ہم جا کے اس میں کر دیں گے چکن آئٹس چکن آئٹس کرنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ پھر پکا لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر ہو گیا ہے چینج اس سٹیج میں ہم جا کے کر دیں گے ایک چمچ ہمارے پاس ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے یہ ایک کلو چکن میں ایک چمچ ہی جانا ہے یہ کچھ زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو ان کو اب ہم نے کرنا ہے جی چکن کے ساتھ ادھرک لہسن پیسٹ پیسٹ کو تقریبا چار سے پانچ منٹ ہم نے کر لینا ہے کوک اور فلیم ہم نے رکھ لینا ہے لو تو میڈیم اچھا اس کو اچھی طرح ہم نے پیسٹ کو جو ہم نے ڈالا ہے ادھرک لہسن ان کو اچھی طرح پکانا ہے تاکہ یہ اپنا ٹیسٹ جو ہے چھوڑ دے اس کو کچھا نہیں رہنے دینا اب ہم نے اس کو پکا لیا ہے اب ہم اس میں کرتے ہیں جی اپنا سپائسی لائٹ سب سے پہلے اس میں ڈالتے ہیں جی دنیا پوڈر ایک چمچ اور آدھا چمچ ہم نے ڈال دینی ہے حل جی ایک چمچ ہم نے ڈالنی ہے اس میں لال مرچ اور ان سب چیزوں کو ہم نے مزید تین سے چار منٹ اچھی طرح کر لینا جی اور آگ ہم نے کر لیا ہے بلگو لو تاکہ یہ مسالے جلے نہیں اچھی طرح اس کو بکا لیتے ہیں ایک پار یہ مسالے جو ہے چکن میں اپنا ٹیسٹ چھوڑ دیں اب ہم ان کو کر دیتے ہیں جی کور تغریبا چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید ہم نے مزید چار سے پانچ منٹ پکا لیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری سمیل آ رہی ہے اب اس میں ہم کر دیتے ہیں چیزی دہی آئٹ اب ہم نے ڈیٹھ سو گرام کر لیا ہے دہی آئٹ تو ہم نے اس کو مزید پکا لینا ہے دو سے تین منٹ ہی ہے جب تک ہمارے دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا بسم اللہ بسم اللہ دہی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دو سے تین منٹ اور پکا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں دہی ہمارے کا پانی بیپل خشک ہو گیا ہے اب آئلی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ تو اب اس میں ہم آئٹ کر دیتے ہیں جی جو ہم نے تین ادھر ٹماتر کی پیوری تیار کی تھی ٹماتر پیوری کو ہم اس میں اچھی جارہ کر لیتے ہیں مکس اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریبا دس منٹ بلکور سلو فلیم پر ہلکی آج پھر ہم اس کو دس منٹ تک پکائیں گے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس میں کر دینا ہے جی پیاز جو بڑے سائز میں ہم نے کاٹے تھے فلیم کر لیتے ہیں بلکل سلو یہ پیاز اس سائز میں ہم نے کاٹ کے الگ الگ سے کر لیے تھے ان کو آپ نے کھول کے ڈالنا ہے شاید یہ کہ سابت چلا گیا تو اس کو نکالتے ہیں واپس اور بعد میں اس کو بھی کھول کے آئٹ کر لیتے ہیں تو اب ان کو ہم نے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دینا ہے جی آٹھ سے دس منٹ اور ملتے ہیں آپ سے گریباً دس منٹ کے بعد اب ہمارا چکن دو پیازہ ریڈی ہو گئے ایک چمچ ہم اس میں کر لیتے ہیں گرم سالائٹ تھوڑا سا اس کو ایک بار ہلا لیتے ہیں ساتھ ہی کر دیتے ہیں ہم نے تین سے چار عدد سبز مرچے جو ہم نے ایسے بریکسی کار لی ہیں اور یہ ہمارے پاس دنیا اور پدینہ تھوڑا سا اس کو ہم اوپر ایسے گھوارنش کرتے ہیں اس کی بڑی پیاری خشب ہوا آتی ہے اگر ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند رہی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے پان تو ہم آپ کو ڈیشورڈ کر کے دکھاتے ہیں فائنلی ہم نے کہا لیا جیس کو ڈیشورڈ تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو آپ نے لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پیارا سا بنکے چکن دو پیزہ ریڈی ہو گیا تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے پان